دوستو یہ پہلی بار ہے کہ انڈین کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کے اوپر آئی سی سین دو میچز کا کمپلیٹ بین لگا دیا ہو اور دوستو میں یہ بات کرنے لگ رہا ہوں بومن کرکٹ کی بومن کرکٹ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کے اوپر دو میچز کا بین لگایا ہو آئی سی سین ہے بٹ دوستو یہاں پہ ہرمن پریدکور کے ساتھ میں یہ والی گھٹنا گھٹت ہو چکی ہے اور دوستو جس کی بجت سے ساید یہ آنے والے اسین گیمز کے پہلے دونوں میچز بلکل بھی نہیں کھیل پائیں گی یہ چیز انڈیا کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے حالانکہ میں یہ والی چیز آپ کو بتاؤں گا آگے ویڈیو میں کہ آخر کار یہ والا بین ان کے اوپر لگا کیسے ہے کیا پروسیزر ہوتی ہے بین لگنے کی تو ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو دوستو یہ پورا ایونٹ اسٹارٹ ہوتا ہے انڈیا بومن کرکٹ ٹیم ایک ٹور پر تھی ونگلہ دیس کے لیے ٹھیک ہے تو وہاں پر تین میچوں کی اوڈیا ہی سیریز چلنے لگ رہے تھے پہلا میچ انڈیا جی چکی تھی دوسرا میچ انڈیا ہار چکی تھی اس کے بعد تیسرا میچ جو تھا وہ سیریز ڈیسائیڈ کرتی کہ آخر کار کس ٹیم کے پاس یہ سیریز جائے گی اور تیسرے میچ میں بھی انڈیا سیکنڈ ایننگ میں بیٹ کرنے لگ رہے تھے اور وہاں پر بھی تین بکٹ ہو چکے تھے اور ہرمن پریت کا جو بکٹ تھا وہ بہت زیادہ کرٹکل بکٹ تھا اور یہاں پر ہرمن پریت کو اور نے ایک سویپ سوٹ کھیلا اور جہاں پر ان کا ایک کینچ لے لیا گیا سلپ فیلڈر کے دوارا اور دوستو یہاں پر انہیں آؤٹ قرار دے دیا گیا جبکہ ہرمن پریت کو کہنے لگ رہے تھے کہ یہاں پر ان کا بیٹ سے کوئی انبولمنٹ ہی نہیں تھا بال کا یہاں پر کلیرلی جو بول ہے وہ ان کے پیٹ پر لگی ہوئی تھی اور سب سے انٹریسٹنگ بات یہ تھی کہ اس والی پوری سیریج کے دوران جو DRS سیسٹم ہے وہ بین تھا ٹھیک ہے مطلب جس کے تھرہ آپ ایمپائر کے ڈیسیجن کو چیلنج کر سکتے ہیں تو وہ والا آپسن ہی نہیں تھا یہاں پر اسی وجہ سے دوستو یہ پوری کانٹروورسی ہوئی ہے اب دوستو یہاں پر یہ ایمپائر کے ڈیسیجن سے ناراض ہو جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ناراض کی جاہر کرنے کے لئے یہ اپنا بیٹ بیکٹس پہ مار دیتی ہیں اور جس کی وجہ سے انہیں تین ڈی میریٹ پوائنٹ دے دیے جاتے ہیں کیونکہ یہ جو انہوں نے ایکٹیویٹی کری تھی کہ بیٹ کو بیکٹس پہ مار دیا گیا اس کو لیول ٹو کا آفنس مانا گیا اور دوستو لیول ٹو کے آفنس کے انترگر تین ڈی میریٹ پوائنٹ دے دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں میچ کا کیا حال ہوتا ہے کی میچ جا کر کے ٹائ ہو جاتا ہے مطلب دو میسے کسی بھی ٹیم کے ہاتھ میں سیریز نہیں جاتی ہے اور دوستو اس میچ کو دیکھنے کے لئے جو انڈیا کے ہائی کمیسن ہے بنگلہ دیس میں وہ بھی یہ میچ دیکھنے کے لئے آئے تھے تو انہوں نے جب لاشٹ میچ جو کانفرنس ہوتی ہے تو وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انڈیا کے ہائی کمیسن کو بھی اگر گراؤنٹ پہ بلا لیتے تو جیادہ بہتر ہوتا تو یہ والی چیز انہوں نے کہی تو یہ بھی ایک دی میرٹ پوائنٹ کا سائن بن جاتا ہے تو اس کو ایک لیول ون کا آفنس مانا گیا جس کی وجہ سے انہیں ایک دی میرٹ پوائنٹ اور دے دیا گیا اور جب ان کے منموم چار دی میرٹ پوائنٹ ہو جاتے ہیں تو انہیں منموم دو میچز کا بین جھیلنا پڑا جاتا ہے یا تو ایک ٹیسٹ میچ کا بین انہیں جھیلنا پڑے گا یا پھر دو ODI میچز کا یا پھر دو T20 میچز کا اور آنے والے دو میچز جو کی ODI ہی ہونے والے ہیں جو کی ایسین گیمز میں ہوں گے تو اسی کی وجہ سے انہیں دو ODI میچز کا بین جھیلنا پڑا ہے I hope آپ لوگوں کو سارا ٹاپک کافی اچھے طریقے سے کلیر ہو گیا ہوگا اور کوئی بھی ڈاؤٹ تو رہا نہیں ہوگا اگر پھر بھی رہا ہو تو آپ لوگ کومنٹ جرور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ملتے ہیں اگلے ایمپورٹنٹ ویڈیو میں اور انڈیا میں جو پیٹرول اور ڈیجل کے پرائسز ہیں آخر کار کیسے بڑھتے ہیں یہ والا ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ بجٹ کر کے آپ ملتے ہیں اگلے ایمپورٹنٹ ویڈیو میں آپ لوگ اپنا دھیان جرور رکھئے گا بائی بائی ٹیک کیئر